السلام علیکم میرے پیارے بچوں کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ گھر میں سارے ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کل ہم نے کیا پڑا؟ شاباش شاباش انٹرنیٹ تو بچوں آپ نے کل کے بیوریو کلاس میں اشترہ سمجھا ہوگا کہ ہماری زندگی میں انٹرنیٹ کی کتنی ضرورت ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھ کے کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں مگر تب جب انٹرنیٹ ایک دوسری کے ساتھ جڑا ہوا ہو پہلے زمانے میں ہم ٹیلی فون، ریڈیو، پوسٹ آفیس لیبریری کے ذریعے معلومات حاصل کرتے تھے مگر اب یہ آپ کو مختلف چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انٹرنیٹ سے جڑ جانے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کے فائدہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں تو اب چلیے کاپی اور پین نکالیں اور سوالات کی جوابات لکھیں اب میں آپ کو سوالات کی جوابات لکھاؤں تو لیجئے بچو سوال نمبر ایک ہے انٹرنیٹ کی مختصر تحریب کیا ہے اس کا جواب ہے انٹرنیٹ سے مراد کمپیوٹر نیٹورک ہے اس نیٹورک کی مدد سے پوری دنیا کی کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سوال نمبر دو ہے انٹرنیٹ کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے تو اس کا جواب ہے بچو انٹرنیٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ چند منٹوں میں دنیا کے کسی بھی شخص سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں شرط یہ کہ وہ اس نظام سے جڑا ہوا ہو یہ تھے دو سوال اب دیسرا سوال ہے انٹرنیٹ کے ذریعے خط بیجنے کا طریقہ کیا کہلاتا ہے اس کا جواب ہے انٹرنیٹ کے ذریعے خط بیجنے کا طریقہ ای میل کہلاتا ہے تو سوال نمبر چار ہے لیپ ٹاپ کیا ہوتا ہے لیپ ٹاپ کسے کہتے ہیں لیپ ٹاپ گود میں رکھا جانے والا کمپیوٹر ہے تو سوال نمبر پانچ ہے مانیٹر کسے کہتے ہیں جواب ہے اس کا مانیٹر کی سکرین جس پر پروگرام ڈسپلے ہوتے ہیں اس کو مانیٹر کہتے ہیں اب اس کے بعد ہے سوال نمبر چار ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے پہلا لفظ ہے انٹرنیٹ پہلا ہے خط دوسرا ہے انٹرنیٹ تیسرا ہے گاؤں تو بچو ڈیش ڈیش دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹورک ہے اس میں آئے گا انٹرنیٹ یہ انٹرنیٹ ہے نا یہ اس میں آئے گا پھر ہے دوسرا انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیش ڈیش بھی لکھے جاتے ہیں اس میں آئے گا خط لکھے جاتے ہیں یہ خط ہے نا یہ اس جگہ پہ آئے گا اب تیسرا ہے انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے تو بچو سوال نمبر پانچ ہے در جزیل الفاظ کو جملوں میں لکھیں کمپیوٹر ہے لیپ ٹوف ہے انٹرنیٹ ہے ٹیلی ویجن ہے اب ان کو ہمیں جملوں میں لکھنے ہیں پہلا ہے پہلے کا ہم کمپیوٹر استعمال کریں گے اس کا جملہ بنائیں گے ہمارے سکول میں دس کمپیوٹر ہے ہمارے سکول میں دس کمپیوٹر ہے پھر اس کے پہ دوسرا ہے دوسرا ہے لیپ ٹوف میرے دوست کی پاس لیپ ٹوف ہے پھر تیسرا ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ ہے نا اب اس کو بھی بنانا ہے ہمیں جملہ بنانا ہے انٹرنیٹ دنیا کی انٹرنیٹ دنیا کو جوڑ دیتا ہے پھر ہے چوتھا ہے ٹیلی ویجن اب ٹیلی ویجن کے لئے ہمیں بنانا ہے ٹیلی ویجن دنیا کی خبریں دیتا ہے تو بچوں یہ ہو گیا ان کو جملوں میں ہم نے استعمال کیا پھر سوال نمبر چھے ہیں انٹرنیٹ پر پونچ جملے لکھی انٹرنیٹ پر ہم نے ایک قسم کا مضمون بنانا ہے پہلا ہے انٹرنیٹ سائنے سے دنیا کی ایک اہم ایک بہت بڑی ایجاد ہے دوسرا ہے انٹرنیٹ نے دنیا کو ایگاؤں کی طرح بنا دیا ہے پھر تیسرا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو پیغام بیج سکتے ہیں جو تھا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ تجارت بھی کرتے ہیں پھر ہے تعلیم اعتبار سے بھی انٹرنیٹ بہت اہم ہے تو بچوں یہ تھے ہماری سوالات کے جوابات اب آپ اچھی طرح سے کافی پہ لکھنا کافی پہ اچھی طرح سے پھر کافی پہ لکھنا پہلے رہ پہ لکھنا کوئی گلتی ہوگی پھر پھر کافی پہ اتارنا پھر آپ کو یاد بھی کرنی ہوں گے اگزام کے دنوں تو بچوں چلے آپ دوسرے لیکچر میں کال پھر ملتے ہیں تب تک لیے خدا حافظ پھر ملتے ہیں